آج میں بیہار کا فیموس سویٹس انرسا کی ریسپی سیئر کر رہی ہوں جو بنانا بلکل آسان ہے ویڈیو کے انت میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جس سے آپ کا انرسا ایک دم فلی فلی بنے گی اور بینہ تل کے بکھ رہے ہیں ہائی ایوریون پونم ہیئر ویلکم ٹو رسوئی بیہار کی تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور فرنس فیملی میں سیئر کیجئے انرسا بنانے کے لیے میں لی ہوں اروہ چاول جسے کی رو رائس کچھا چاول بھی بولتے ہیں یہ میں تین کپ لی ہوں اور اسے ایک دن بھیگا دی ہوں بیچ بیچ میں تھوڑا پانی بھی میں چینج کر لی تھی اور دیکھیں ہاتھ سے ہی یہ ایزلی ٹوٹ رہا ہے اب اسے چھنی میں چھان کر ایک سوتی کپرے پہ ہم اس طرح سے بچھا دیں گے پنکھے کے نیچے ہی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ اچھا خاصا سوک جاتا ہے اوپر سے تو یہ سوک جاتا ہے لیکن اندر سے تھوڑا مویسٹ رہتا ہے دیکھیں یہ چاول بلکل اچھے سے سوک گیا ہے اوپر سے دیکھیں کتنا درائی لگ رہا ہے اور اس طرح سے ہاتھ سے مسلنے سے ہی یہ ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا چاول بلکل ریڈی ہے انرسا بنانے کے لیے تو اب ہم اسے مکسی کے جار میں لے لیں گے اور اسے اچھے سے فائن پانٹر بنا لیں گے بلکل فائن نہیں بنانا ہے بس ہلکا سا دردرہ رکھنا ہے اکتم ہلکا سا فائن اور فائن سے تھوڑا موٹا تو لیجی ہمارا چاول بے پسکر ریڈی ہو گیا میں اس میں ماوہ کے سٹافنگ کر رہی ہوں جو کی ویڈیو پہلے ہی میری چینل پر اپلوڈ ہے اور اس میں ڈالی ہوں ڈرائی فروٹس تھوڑا سا اور تھوڑی سی پان سے چھے الائچی موٹا موٹا کوٹ کر اب اس میں اس طرح سے ہم چھوٹا چھوٹا بال بنا لیں گے تاکہ سٹافنگ کے ٹائم میں ہمیں ایجی ہو جائے گا تو لیجے سارا اس طرح سے ہم نے بال بنا کے ریڈی کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمارا چاول کا آٹا بھی پسکر ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم میزرمنٹ کر لیتے ہیں تو میں اس طرح سے کپ سے میزر کر کے تین کپ چاول کا آٹا لی ہوں اور پھر ایک کڑاہی میں میں یہاں پہ پانی بھی بلکل میزرمنٹ سے ہی لوں گی ایک کپ چاول کے آٹا پہ میں چار ٹیول سپون پانی لی ہوں تو یہاں پہ بارہ ٹیول سپون ہو گیا اور ایک کپ چاول کے آٹا پہ ون فورتھ کپ چینی جائے گا تو میں تین بار لی ہوں ون فورتھ کپ چینی آپ اگر میزرمنٹ سے بناو گے تو پوفیکٹ انرسہ بن کر ریڈی ہوگا بس یہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا اور جیسے ہی چینی میلٹ ہو جائے گی بس اس کی چاسنی نہیں بنانی ہے جیسے ہی میلٹ ہوگی تو ویسے ہی ہمیں چاول کا آٹا دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا پورشن میں ڈالنا ہے اور اسے چلاتے جانا ہے نہیں تو لمس پڑ سکتا ہے تو اس طرح سے ہم چاول کا آٹا دیں گے اور چلاتے جائیں گے بلکل لو فلیم پہ یہ سارا پروسس ہوگا بس ہمیں چاسنی میں آٹے کو مکس کرنا ہے پھر فٹا فٹ سے ہم سارے آٹے کو ایک پرات میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس طرح سے تھوڑا فیلا دیں گے تاکہ یہ فٹا فٹ سے تھنڈا ہو جائے تو کریں گے ہم آگے کا پروسس یہاں پہ میں نے اجلا تیل لیا ہے جسے کی چھنی میں ڈال کل دھو دیں گے دھونا جروری ہے نہیں تو پھر میں اس کا آگے کیوں دھونا ہے میں آگے بتاتی ہوں اس میں ڈالی ہوں تین ٹیبل اسپون ملک پورڈر ایک کپ چاول پر ایک ٹیبل اسپون ملک پورڈر جائے گا ملک پورڈر آپ ڈال بھی سکتے ہو نہیں بھی ڈال سکتے ہو اس سے تھوڑا سا ماوے کا ٹکچر آتا ہے پھر اسے ہم مسل مسل کر اچھے سے گوند کر چکنا کر لیں گے اور پھر ون ٹیسپون گھی ڈالیں گے اور پھر سے اس کا اچھا سا ایک سمودھ سا ہم ڈو ریڈی کر لیں گے دیکھیں کتنا سمودھ اور چکنا میرا ڈوبن کا ریڈی ہوا ہے چلیے اب سارا پروسس ہو چکا ہے تو اب ہم بناتے ہیں انرسا جو کہ یہ بیہار کا فیمس ہے اور بیہار میں بھی گیا سے گیا میں اس کی ساری سوپ میں یہ ملتا ہے انرسا اور یہ ماوے کا انرسا بہت ویرائیٹی میں وہ گیا میں ملتی ہے تو آپ اسے ایک بار جرور بنا اس طریقے سے ایک تم پورفیکٹ انرسا بن کر ریڈی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا آٹا کا پورشن لیں گے اور ہم نے جو لڈو بنا کر ریڈی کیا تھا ماوے کا اسے پہلے کٹوڑی بنائیں گے پھر اسے ایک ایک ماوہ ڈالیں گے اور ایک کھس میس ڈالیں گے اور دیکھیں تل لگا کر بس اس طرح سے ہم ریڈی کرتے جائیں گے میں ایک اور انرسا بنا کر دکھا رہی ہوں آپ کو تھوڑا سا پورشن آٹا کا لینا ہے اور اس طرح سے کٹوڑی بنانا ہے ایک لڈو ماوے کا رکھنا ہے اور ایک کس میس آپ جو بھی ڈرائی فروش ڈالنا چاہتے ہو ڈال سکتے ہو اور پھر اس طرح سے دیرے دیرے ہم اس کا موہ بند کر دیں گے اور ایکسٹر آٹا کو نکال دیں گے پھر ایک سائیڈ میں تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس طرح سے تل ہم چپکا دیں گے تل کو دھونے سے اور پانی لگا کر اور تل چپکانے سے آپ کا تل نہیں نکلے گا یہ آپ کا امپورٹنٹ ٹپس ہے نہیں تو آپ تل جیسے ہی انرسا کو تل میں ڈالیے گا آپ کا سارا تل نکل جائے گا اور بہت تیز آواز آتی ہے تل کا فٹنے کا پھر ہم پہلے تل کا ٹیمپریچر چیک کریں گے بلکل میڈیم ٹیمپریچر ہونا چاہیے پھر بہت زیادہ انرسانیں ڈالیں گے چار سے پانچ ہی ڈالیں گے اور اسے ایک منٹ تک ہم اسے بغیر ہلائیں بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے اور ایک منٹ بعد پھر ہم اسے ٹچ کریں گے پھر اسے پلٹ کر بہت بار وار نہیں پلٹنا ہے ایک وار جب لگ جائے گی ایک سائٹ پھر ہم دوسرے سائٹ پلٹیں گے اور یہ مسکل سے چھے سے سات منٹ میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اور انرسا کو ہم ہمیشہ تیل میں تیل کو اوپر رکھیں گے ڈالنے وقت نہیں تو تیل نکلنے کا تھوڑا سا ڈر رہتا ہے تو اسی لئے تیل اوپر رہے گا ڈالنے وقت اور پھر تب ہم پلٹیں گے اور دیکھیں کتنا پوفیکٹ اوپر سے کرنچی اور اندر سے ایک تم سوفٹ انرسا بن کر ریڈی ہوگا ہے اور دیکھیں سارا انرسا ایک ایک انرسا ہمارا فٹ گیا ہے فٹنے سے پتا چلے گا کہ ہاں آپ کا پوفیکٹ انرسا بن کر ریڈی ہوا ہے تو لیجئے ایک ایک تیل آپ کا لگا ہوا ہے انرسا میں اور ایک بھی ہمارا مطلب تھوڑا بہت دو سے چار تیل نکلا ہوگا تیل میں آپ نے دیکھائی ہوگا تو لیجئے ہمارا گیا کا فیمس انرسا بن کر ریڈی ہے مابا انرسا میں اسے توڑ کر بھی دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے کتنا سوفٹ ہے اور باہر سے دم کرنچی تو اس تیز گیا فیمس مابا انرسا آپ اپنے گھر پہ بنائیں میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹا ٹا با بائی